بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوَ إِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرِّن وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتًا مِّن عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلًا مِّن نَبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامِ وَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا حَبِبُ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامِ وَالِيْكَ يَا خَتِيبَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمِرْسَلِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَنِينَ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے اسی نے ہمیں وجود عطا فرمائے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے موتاج نہیں ہیں اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں جو حضور پہ درود پڑے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے اور اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے جمعت المبارک کا دن یوم مشہود ہے اس دن درود پڑھنے پر خاص فضائل اور برکات عطا ہوتی ہیں اس یقین کے ساتھ دروشری پڑھ لیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں اور حضور درود سن رہے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیم اللہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیم اللہ برادران اسلام خطبہ کے دوران میں نے سورة الانبیاء دو آیتیں آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم نے سورة الانبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر کر کے ان کی پاکیزہ سیرتیں ان کا آلہ کردار اور ہمارے لئے جو نمونہ ہے ان کی شخصیتوں میں اس کو بیان فرمایا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ظاہری حسن عطا فرمایا ہے ہر نبی سوڑا ہے سورت بھی سیرت بھی ظاہر بھی باطن بھی دونوں پاکیزہ عطا فرمائے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کا مال بھی کثیر عطا فرمایا ہے ازواج ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ذرو جواہرات ہیں اونٹ ہیں بکریاں ہیں باغات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت بھی کثرت سے عطا فرمایا نبی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں اولاد بھی ہے مال و دولت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت آپ کو عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش سے گزارا آزمائش یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پہ یاتی ہے جن کو اللہ اور بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے اولاد بھی فوت ہوتی ہے مال بھی ضائع ہوتا ہے امارت گرتی ہے اس کی چھت کے نیچے جتنی اولاد ہے سب فوت ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ باڑا جس میں بکرییاں تھیں اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کی چھت گرتی ہے بکرییاں مر جاتی ہیں اونٹ مر جاتے ہیں نقصان ہونا شروع ہوا جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کے خبر دی جاتی کہ اتنی بکرییاں مر گئی ہیں یا اتنے اونٹ مر گئے ہیں یا آپ کی اولاد میں اتنا نقصان ہو گئے تو آپ فرماتے میرا کیا تھا سب اسی کا تھا یہ اس کی مہربانی تھی اس کا فضل تھا کہ اس نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں اگر یہ چیزیں مجھ سے دور ہوئی ہیں تو یہ اسی کا مال تھا جس نے عطا کیا تھا اسی نے واپس لیا ہے مال کے حقیقی کون ہے میں نے شروع میں ارز کیا انبیاء کرام کی سیرتوں میں ہمارے لئے نمونہ ہے ہمیں یہ چیزیں استعمال کے لئے دی گئی ہیں لیکن ہم ان کے حقیقی مالک نہیں وقتی طور پہ مالک بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں جب بھی آپ کو خبر دی جاتی اتنا نقصان ہو گیا ہے آپ فرماتے میرا کیا تھا سب کچھ میرے رب کہی میں تو اس کا یہ شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اتنا عرصہ میں اس کی نعمتیں استعمال کرتا رہا میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں آج جمعت المبارک پہ جو پیغام آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ رب العالمین الا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں رکھے اگر دکھ میں ہماری بہتری نہ ہوتی اللہ کبھی ہمیں دکھ سے نہ گزار تا فرمایا میں ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں بیماری ہو سہد ہو دکھ ہو سکھ ہو میرا مقصد ہر حال میں اپنے خالق کی رضا حاصل کرنا ہے یہ کیا ہوا کہ جب اللہ مجھے دے پھر تو میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں اور جب وہ مجھے آزمائش میں ڈالے اس کی طرف سے کوئی دکھ آ جائے تو پھر میں اس کے گلے شروع کر دوں شکوے شروع کر دوں اور اس کو راضی کرنے کا خیال ہی نہ رہے یہ بندگی نہیں ہے یہ عبدیت نہیں ہے عبدیت یہ ہے بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف دیان رکھے اس کے دل کا رخ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رہے دکھ میں بھی رحمت ہے اگر اہل ایمان کے لیے بیماری میں تکلیف میں ظاہری نقصان میں رحمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی مومنین کو دکھ دیتا ہی نہ یہ جو اہل ایمان پر تکلیفیں آتی ہیں ان میں بھی ان کے لیے رحمت حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر مسائب میں مبتلا ہوئے ہیں مال و دولت چھن گیا اولاد جدا ہو گئی بیٹے فوت ہو گئے پھر آزمائش بڑھ گئی کہ آپ خود بیماری میں مبتلا ہوئے اور شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے اب وہ بیماری کون سی تھی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اصول یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کو ایسی بیماری نہیں لگتی جس جو کبھی ہو جس سے لوگ نفرت کریں بیمار آپ ہوئے ہیں شدید بیمار ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کے وجود سے معاذ اللہ نفرت کی جائے لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فلان بیماری تھی اور وہ وقتی طور پہ تھی جو بطور آزمائش تھی مستقل طور پہ نہیں تھی اور بیماری تھی اور نہ ہی میں اس بیماری کو ثابت کر رہا ہوں کہ یقیناً عزرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری تھی میں تو اتنا عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کا ذکر انتہائی عدب سے کرنا چاہیے اور انبیاء کے حوالے سے لفظ بولتے ہوئے بڑی اعتیاد کرنی چاہیے بیمار آپ ہوئے ہیں لیکن اس کی نویت کیا تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے انبیاء کو کوئی ایسی بیماری نہیں لاہق ہوتی جس کی وجہ سے ان کے وجود سے معذلہ نفرت پیدا ہو جائے شدید بیماری کے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام آبادی سے جدا ہوئے تنہائی اختیار فرمائیں تنہائی اختیار فرمائیں اور اس وقت آپ کی اولاد یا آپ کی بیویاں ازواج کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے ہاں آپ کی ایک بیوی حضرت رحمت بنت افراہیم وہ آپ کی خدمت میں ہے اس دور میں آپ نے ایک دعا فرمائی ہے جس کو سورة الانبیاء کی آیت نمبر تراسی میں بیان کیا گیا ہے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اور یاد کریں جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا دعا کی ندادی اپنے رب کو کن لفظوں کے ساتھ اب یہ لفظ جو کہ قبول ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں بڑا دھیان دینا چاہیے وہ دعا جو قبول ہو چکی ہے وہ اگر ہم مانگیں تو زیادہ امکان ہے کہ قبولیت ہمیں بھی مل جائے مجھے تکلیف پہنچی ہے میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا مجھے تکلیف پہنچی ہے میں تکلیف میں ہوں میں دکھ میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے اب اگلے الفاظ قرآن پاک فستجب نال ہو فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لی کس کیفیت میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی ایک تو دعا میں کیفیت کا بڑا عمل ہے دعا اصل میں نام ہی قلبی کیفیت کا ہے کہ دل کس کیفیت میں رب سے مانگ رہا ہے اور پھر آپ نے لفظ کون سے استعمال فرمائے یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہیں تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے میں تکلیف میں ہوں ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی جو تکلیف تھی ہم نے دور فرما دی آپ نے تکلیف کا ذکر کیا اللہ نے تکلیف دور کر دی لیکن آپ نے تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما تھا جی مل کے ایک دفعہ دعا نہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی مسانی الدر وانت ارحم الرحیم اے میرے رب مجھے تکلیف آئی ہے میں دکھ میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اللہ نے دکھ دور کر دیا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرِّن دکھ دور کر دیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَاہُمْ جو کچھ زائع ہوا تھا دوبارہ عطا کر دیا ہے اور جتنا زائع ہوا تھا دو گناہ کر کے عطا فرما دیا مثال مثال کے طور پہ اگر پانچ بیٹے فوت ہوئے تھے اللہ نے وہ بیٹے زندہ کر کے دوبارہ عطا کر دیئے اور سات پانچ اور بھی عطا فرما دیئے مال میں سے اگر ایک ہزار اونٹ ضائع ہوئے تھے اللہ نے دو ہزار اونٹ لٹا دیئے دو گناہ کر کے عطا کر دیئے دعا مانگنے والے نے کہتا تو سب سے بڑھ کر جب اللہ تکلیف دور کرتا تو پھر پہلے سے زیادہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے تکلیف کی گھڑی تو آپ کے سامنے ہے تکلیف کے بعد رب اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتا اس کو بھی نظر میں رکھ کیا ہے جو کچھ ضائع ہوا تھا رب نے دو گنا کر کی عطا فرما دیا ہے مایوس تو نہیں بیٹے پھر آپ بھی دل میں امید رکھیں ٹھیک ہے تکلیف کا وقت ہے پر قرآن کہتا فَإِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے بعد کوشادگی ہے بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے اور مفسرین فرماتے ہیں فَإِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا اُسْر پر علف لام آیا ہے یسر علف لام کے بغیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تکلیف ایک راحت دو تکلیف ایک راحت اب آپ سورة الانبیاء کی آیت اور سورة الانبیاء کی آیت سامنے رکھیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے رب اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں تکلیف میں بھی دیان رب کی طرف ہی رکھتے ہیں نعمت رب نے دی واپس رب نے لی میں میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں راحت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں میں دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اب رب دکھ کاٹ دیتا ہے مصیبت دور کر دیتا ہے بیماری ہٹا دیتا ہے اور پھر کرم کیا کرتا ہے نعمتیں پہلے سے دو گناہ ادا فرما دیتا ہے یہ گھڑی دکھ کی ہے پر آنے والا وقت رحمت کا ہے قرآن پاک میں اللہ اللہ صاحب تو امید اور شوق سے نعرہ لگا رہے ہیں آپ پر کوئی مایوسی چھائی ہوئی ہے آپ ذرا ڈھرے ہوئے ہیں آنے والا وقت رحمت والا ہو یہ امید رکھیں اپنے رب سے اور میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں حضرت جناب ایوب علیہ سلام کی بیماری بھی دور ہو گئی فکشف نا بیماری دور ہو گئی جو ضائع ہوا تھا رب نے دو گناہ کر کے عطا کر دیا آگے فرمایا رحمت من ان دنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اپنے عبد کامل پر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے ہم نے رحمت کی ہے کہ دکھ بھی دور کر دیا ہے اور نعمتیں بھی پہلے سے زیادہ عطا فرماتی رحمت من اندنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے چونکہ پکارنے والے نے پکارا تھا پر وردگار ہم تکلیف میں ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو پھر اس نے کیسی رحمت کی ہے آگے فرمایا وَذِكْرَ لِلْعَابِ دِين سنا رہا ہے اس میں اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لئے نصیت ہے آپ اسے نصیت حصل کریں آپ کے دل کو بھی عبدیت کا فیض مل گیا ایک ایک بات ارز کرنا چاہت ہوں حضرت ایوب علی السلام ماذ اللہ ماذ اللہ سم ماذ اللہ نبی ہیں نبی گناہ نہیں کرتے آپ گناہ گار تھے پھر بیماری کیوں آئی ہے اس لیے ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ ہر بیماری عذابی ہوتی ہے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ وہ آزمائش ہوتی حضرت ایوب علی السلام تو معصوم ہیں فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں پھر بیمار ہو گئے پھر اتنی تکلیف ہیں دیکھیں پتا چلا اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیف وں سے گزارتا ہے مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے حدیث پاک ہے درمزی شریف میں میری آقا کریم نے فرمایا گناہ گار بند ہے بیمار ہو گیا اس نے سبر کیا پھر ایک وقت اس مومن پہ ایسا آ جاتا ہے وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ نام آمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا یا رحمت ہے تو مومن کے لئے بیماری رحمت ہے اگر کوئی تکلیف ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں اللہ بغیر سبب کے میز اپنی رحمت سے ہی ہمیں بخش شطا فرمائیں لیکن اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو یہ نہ کہیں فلان پہ عذاب آگے ہے فلان تکلیف میں مقتلع ہوا ہے مومن کے ایمان کا حیاء کریں جو مومن ہے نا اس کی طرف ایسا لفظ بولتے ہو آپ توہین کس کی کر رہے ہیں ایمان کی اس لیے مومن کے ایمان کا عدب کریں یہ مومن ہے میں نے اس کی طرف ایسا لفظ نہیں منصوب کرنا جس سے ایمان کی توہین ہو جائے اس لیے ایک تو میں ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی ارز کروں گا نماز پڑھتے ہوئے جب آخر میں دعا مانگے ربنا اغفر لی والے والدی والل مومنین یوم یقوم علی صاحب اس وقت بھی تمام مومنین کی آپ کے سامنے بیان کی ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تکلیف آنے کے دو سبب ہیں یا تو تکلیف آزمائش ہے یا اپنے گناہوں کی سزا ہے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی آزمائش بھی اور سزا بھی کفار کے لیے منافقین کے لیے سزا ہے اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے پھر اہل ایمان میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور اگر وہ پہلے ہی بخشا ہوا ہے جس طرح کے انبیاء ہیں تو ان کے لیے بیماری یا تکلیف درجات کی بلندی کا باعث یہ بھی ہم جیسے اہل ایمان جو ہیں انبیاء کی بات نہیں وہ تو بلند درجہ ہیں اللہ مومن کو کوئی درجہ اتا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے عامال اس درجے کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ پھر اس کو تکلیف سے گزارتا ہے مومن سبر کرتا ہے اللہ اس کو درجہ اتا فرما دیتا یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ وقت حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پہ کامل یقین کے ساتھ گزار جا سکتا ہے ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں آپ دکھ کی اس گھڑی میں ہمت سے اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ کام لیں وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گبرا اے اقام یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اور نات کا ایک شعر ہے جو اس وقت ہمارے لئے بڑا ہی ہمت افضاء ہے کہ غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاک خطرے ہوں اسی نام سے ڈھل جاتے ہیں آپ کو وقت مل ہے آپ دروش شریف زیادہ پڑھیں اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاک خطرے ہوں اسی نام سے ڈھل جاتے ہیں آپ اس میں احمد کا وظیفہ اپنائیں کسی 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 خوب کہا کہ مسیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے تیری چاہت رہنما ہو گئی ہے جب حضور کی چاہت رہنما ہو جائے تو پھر مسیبت بھی تکلیف نہیں دیتی راحت فضا ہو جاتی میں نے کچھ خبریں سنی ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی تصدیق کر دیں میں تو زیادہ تر گوشہ اتنائی میں ہی رہتا ہوں پتہ نہیں خبر صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ سے تصدیق کرانا چاہتا ہوں آپ بتا دیں بندہ توبہ کرے اللہ سے جڑ جائے نیک بن جائے تو یہ مسئیبت اس کے لئے رحمت ہے مسئیبت آئی بندہ بدلا نہیں گناہ اسی طرح کرتا رہا برائیوں میں اسی طرح پڑا رہا تکلیف بھی جاری ہے گناہ بھی جاری ہیں تو یہ مسئیبت یا بیماری اس کے لئے آزمائش نہیں ہے بلکہ کیا ہے عذاب میں نے سنا ہے کہ جب سے یہ تکلیف آئی ہے پاکستان میں گناہ ختم ہی ہو گئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نے سنا ہے کہ ہمارے تاجروں نے زخیرہ اندوزی چھوڑ دی ہے میں نے سنا ہے کہ اب پٹرول وافر مل رہا ہے کوئی قلت نہیں ہے یا فراد لوگوں نے چھوڑ دی ہے میں نے سنا ہے کہ اب لوگ جھوٹ نہیں بولتے پاکستان میں قوم نے توبہ کر لی ہے اگر جو سنا میں نے وہ صحیح ہے تو تصدیق کر دیں نہیں تو پھر بتا دیں بھی آپ نے غلط سنا ہے میں نے سنا کہ اب لوگ سوشل میڈیا غلط استعمال نہیں کر رہے نہ گانے سنتے ہیں نہ ڈرامے دیکھتے ہیں اب لوگ اور میں نے یہ بھی سنا کہ مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ملتی لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے دکانوں پہ مسلح کم پڑ گئی ہیں گاہ زیادہ مسلح اور تصویح خریدنے والے یہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے گناہ اسی طرح جاری ہے توبہ انفرادی طور پہ کئی لوگوں نے کی ہے انفرادی طور پہ کئی لوگوں نے توبہ کی اپنے آپ کو سموار ہے لیکن اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہم نے توبہ نہیں کی گناہ اسی طرح جاری زخیرہ اندوزی بھی جاری ناجائز منافع خوری بھی جاری دکھا کچھ رہے ہیں پیسے اصلی چیز کے لے رہے ہیں دے نکلی رہے ہیں دھوکہ اسی طرح جاری جھوٹ غیبت چغلی گالیاں لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچانا اجتماعی گناہ اسی طرح جاری عطا کرتا ہے کوئی معافی مانگے تو کوئی سائل بن کے تو آئے علامہ اقبال نے ایک الہامی مضمون میں الہامی مضمون باندھ کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ صدائے رحمت آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی سچی توبہ کر کے تو آئیں اب بھی اگر ہم اجتماعی گناہ نہ چھوڑے جھوٹ غیبت چگلی دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانا زخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری نہ چھوڑے اجتماعی گناہ اسی طرح جاری رہے اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں معافی مل جائیں پھر ہم اگر کہیں ٹھیک کر کے آئیں پھر دیکھیں کس طرح وہ رحمت کے دروازے کھولتا خیرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اصل میں ہمارا علمیاں کیا ہے علمیاں یہ ہے کہ ایک ہماری انا ہے معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے یا ہم نے اپنے ذین میں سمجھا ہوا ہے کہ میرا یہ ایک رتبہ ہے میرا یہ مقام ہے ہم اس کو بھی نہیں کھونا چاہتے دوسرا اس کے لیے جو پیسوں کی مال کی ضرورت ہے ہم وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس مال کے لیے پھر جو جھوٹ یا جو بھی غیر اخلاقی کام ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا غیر شری کام ہیں وہ کرنے کو تیار ہوتے شیطان بندے کو غربت سے ڈراتا ہے یہ قرآن پاک میں ہے اور پھر اسے گناہ کرواتا ہے شیطان غربت سے ڈرا کے پھر بندے سے گناہ کرواتا ہے تو ہم اپنی انا کے خول سے نہیں نکل نہ چاہتے ہم میں سیاریک نے اپنے اردگرد انا کا خول چڑھایا ہو ہے ہم اس انا کی قربانی نہیں دے سکتے اور یا پھر ہم سبر کر کے رزق حلال پہ کنات نہیں کر سکتے اس لیے زخیرہ اندوزی یا نجائز منافع خوری یا دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے دنیا قربانی کا مقام ہے یہ جس مرحلے پہ ہم ہیں دنیا کی زندگی یہ قربانی کا مقام اصل زندگی آخرت کی زندگی بیماری آئی ہے تو لوگ موت سے بڑا ڈر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک حد تک اتیاط کرنا چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں موت سے نہ ڈریں موت کے بعد جو زندگی ہے اس سے ڈریں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی نہ چین آیا تو کدھر جائیں گے موت کے بعد بھی تو زندگی ہے آپ موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آئے وہ تو تیہ ہے کہ تو ایک شاعر نے اس پر کلم اٹھایا کہ سال کا آخری دن ہے اگرچہ کچھ دھوپ باقی ہے مگر تیہ ہے کہ آخر شام ہونی ہے میری زیست کی کہانی انجام ہونی ہے اگر تیہ ہے یہی ہونا تو پھر کس بات کا خطرہ تو پھر کس بات کا رونا جب یہ بات تیہ ہے کہ موت آئے گی دوپیر کا وقت ہے پر شام آئے گی یہ تیہ ہے یہ فیصلہ ہو چکے تو وہ شاعر کہتا ہے اگر تیہ ہے یہی ہونا تو پھر کس بات کا خطرہ تو پھر کس بات کا رونا موت سے ڈر کے نہ روئے ہاں ڈریں موت کے بعد جو وقت آئے موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی فکر کر لیں اور میں دین کا ایک طالب علم ہونے کی حسیت سے اس ممبر مبارک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر ہم موت کے بعد والی زندگی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں اللہ دنیا کی زندگی کو بھی سوار دیکھ فرمایا جو عمل اچھے کرے گا ہم اسے زندگی اچھی عطا فرمائیں دریں موت کے بعد جو زندگی ہے اس سے اور آج اگر تھوڑی تکلیف برداشت کر کے موت کے بعد والی زندگی سمر جائے تو یہ تکلیف برداشت کرنا سبر کرنا قربانی دینا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نفع کا سودہ ہے یا گھاٹک شہزادہ ہے لباس ایسا پہنتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے عمراء اور وزاراء حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اتنا قیمتی اعلیٰ لباس اور اتنا خوبصورت جوان ہے اور طبیعت میں اس قدر خوش مزاجی ہے کہ اتر میں بساوا لباس پہنتے ہیں جس گلی سے گزر جائیں لوگ پہچانتے ہیں اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزر گئے گئے ایسا لباس پہنتے تھی قیمتی لباس خوشبووں میں رچہ بسا لباس خلیفہ بنا دیئے گئے حکمران بن کے پہلا حکم کیا جاری کیا ہے کہ میرے خاندان کے جو پہلے حکمران گزرے ہیں ان کے اہل و ایال ان کے پاس جو مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروائیں غربہ کی مدد کے لئے جمع کروائیں اس کا آغاز سب سے پہلے میں اپنے گھر سے کرتا ہوں میری بیوی فاطمہ بنتی عبد الملک خلیفہ کی بیٹی خلیفہ کی بہن اور خلیفہ کی بیوی یعنی فاطمہ بن عبد الملک کا باپ بھی خلیفہ تھا پھر اس کے بھائی بھی حکمران رہے اور اب اس کا خامد بھی حکمران ہے تو اس عورت کے پاس کتنا مال و دولت ہو کا جس کا باپ بھی خلیفہ جس کے بھائی بھی خلیفہ فرمایا سب سے پہلے میں اپنی بیوی فاطمہ بنتی عبد الملک سے کہتا ہوں اس کے پاس جو زیورات ہیں جو مال و دولت ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دے اور آج میری بیوی فیصلہ کر لے اس نے دنیا کا مال رکھنا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کو رکھنا ہے ہزاروں سلام اس بیوی کو اس نے کہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دا محال چھوڑ کے خاند کے ساتھ جھوپڑی میں چلی گئی ہمارا مسئلہ ہے ہم جس سٹیٹس پہ ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے نہیں آسکتے قربانی نہیں دے سکتے عمر بن عبدالعزیز اس ہستی کا نام ہے جس نے قربانی دی محال چھوڑ کے جھوپڑی کو اختیار کیا ہے قیمتی لباس چھوڑ کے وہ جوان جو اتنا قیمتی لباس پہنتا تھا کہ ایک دفعہ لباس پہنے دوبارہ نہیں پہنا عمر وہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے آج عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے پاس صرف دو جوڑے ہیں آج عمر بن عبدالعزیز پہ وہ وقت آ گیا کہ اپنی بیٹیوں کو عید کے لیے نئے سوٹ نہیں خرید کے دے سکے اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑے نہیں دے سکے گھر آئے ہیں بیٹیوں نے بیٹیاں جوان ہیں ابباجان سے بات کرتے ہوئے موں پہ ہاتھ رکھ ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے موں پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو تو ورز کرتی ہیں بجان گھر میں سالن کوئی نہیں تھا ہم نے کچھے لہسن کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس کی بدبو آ رہی ہے موں کے موں سے بدبو یہ کس کی بیٹیاں ہیں وقت کے حکمران کی بیٹیاں ہیں کیا دل میں کوئی شکوہ آیا کہا میری بیٹی تمہارا باپ تمہیں دنیا کی نعمتیں اور عالی لباس تو نہیں دے سکا لیکن تمہارے باپ نے تمہیں تقوی کے راستے پر چلایا ہے جنت کے راستے پر چلا یا ہے کیا میری بیٹی وں کو مجھ سے کوئی شکوہ تو نہیں ان بیٹی وں نے کہا ہم فخر کرتی ہیں ہمارا باپ دھوکھا دینے والا اور لوٹنے والا نہیں ہے ہمارا باپ متقی اور پرہیز گار ہے ہم فخر کرتی ہیں ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی نیا لباس نہیں ملا عید کے دن لاسن سے یا پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں سالن بھی دستیاب نہیں اور پھر سبر کر رہی وہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے دور خلافت کو مورخین علماء اسلام نے کہا یہ خلافت راشدہ کی یاد ہے خلافت راشدہ کا نمونہ ہے اور آج جب میں بیان کر رہا ہوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح سے بھی شرمندہ ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر مبارک روزہ پاک کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں ان حالات میں جب کہ دنیا ایک بہت بڑے سانحہ سے گزر رہی ہے آپ کے مزار کی توہین کی گئی ایسا تو کبھی غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں میں بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارا کوئی علاقہ فتح کیا اور ہمارے بزرگوں کی قبریں کھول لی جیسا اس دور میں ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کھو دی گئی اور اب تک پتہ نہیں کہ آپ کا جسم وہ کہاں لے گئے اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبدال ملک کا جسم کہاں لے گئے اب تک پتہ ہی نہیں یہ اس دور کا واقعہ ہے یہ چند دن کا واقع ہے آج ہم شرمندہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح پاک سے کہ ہم ان کے مزار پاک کی حفاظت نہیں کر سکھیں یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہے اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقوی پرہیز گاری کا صدقہ ہمیں معفی عطا فرمائے میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ ہوں گا کہ قبر اکھیڑنے سے یا ان کے جسم مبارک کی بے عمر بن عبدالعزیز کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا دامنے وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں اس موضوع پر مزید ارز کرتا کہ قبروں سے جسم نکالنے کی سازش کب کب کی گئی ہے حضرت نور الدین زنگی کے دور میں بھی گمبد خزرہ کے اندر سے حضور کا جسم مبارک نکالنے کی جسارت کی گئی سازش کی گئی لیکن میرے زندہ نبی نہیں حضرت نور الدین زنگی کو خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے اور ان گستاخوں بے عدبوں کے چیرے بھی دکھائے ہیں جو مدینہ منورہ میں آکے مقیم تھے اور زمین کے کیا نہیں بیان کر نور الدین زنگی مدینہ منورہ گئے خیرات بانٹ رہے ہیں اور کہا تمام اہل مدینہ ہیں کسی کو توفہ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں جب وہ دو آئے جن کے چہرے خواب میں دکھائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ پکڑ لی الگ لے گئے ہیں فرمایا بتاؤ کیا سازش کر رہے ہو کہا سے تم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہو تمہاری رہائش کہا ہے جا کے دیکھا تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہوں نے ایک خندق کھودنا شروع کی ہے اور زمین کے اندر سے ہی حضور کے روزہ پاک کی طرف جا رہے میرے آقا کریم نے فرمایا نور الدین زنگی مجھے ان سے بچاؤ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہزاروں سلام اس آش کے صادق پر پھر اس نے روزہ پاک کے چاروں طرف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی کہ اگر کوئی کسی طرف سے آئے بھی تو حضور کے روزہ پاک تک نہ پہنچ سکے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹ ہوں گا مایوسی کو اپنے قریب نہ نہیں دیں احتیاط بارحال کریں اور اس کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بیماری بلکہ پہلے سے زیادہ اب احتیاط کی ضرورت ہے اور میں نے یہ بات پچھلے جمعت المبارک پہ بھی کہی تھی دل تو کرتا ہے جمعت المبارک کے بعد یہاں بیٹھوں آپ سے مل کے آپ کی باتیں سن کے جاؤں لیکن فرض پڑھ کے تو اس لیے چلا جاتا ہوں تا کہ مساجد کے لیے جو ایسو پیز مرتب کی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے مساجد نے ایسو پیز پر عمل نہیں کیا مساجد میں ایسو پیز پر عمل نہیں کیا گیا اس لیے آج بھی میں نماز جمعت المبارک کے فرائض کے بعد اجازت چاہوں گا لیکن میں ہمہ وقت آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی اپنی دعاوں میں اس گناہ گار کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مسیبت کا یہ وقت انبیاء کرام کی مقبول دعاوں کا صدقہ جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسیبت کے اس وقت سے رہائی عطا فرمائے نجات عطا فرمائے بڑا خاص توفہ اور وظیفہ آپ کو پیچ کر رہا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں